میں وہ شخصاں شخص وچھ کوئی خاص کو بھی نہیں ہونای شخص کوئی بھی ہو سکنا گناگاراں سیاکاراں ہر کمی ویرج موجود ہے پر میں چانایا شاید کہ اللہ تعالیٰ میری گل سنکا آپڑی بارگاج قبول کر رہے تمہیں کی اچھا کار شڑے ایک دو گلہ بڑیاں ضروری ہیں جڑیاں باؤں کاٹ کسا بندے نے زینے چھوڑی ہیں آج جڑی بزم سجی ہے ایک فکرات اولیاء قلو توفہ ملیا فکرات اولیاء قلو توفہ ملیا انشاءاللہ میں جڑی گال کر ساؤں تو سا نے ضرور اٹیک کر سی ایک تبلیغ نہ سلسلہ ہے جی ویسے آج کل سا ڈیسا بہج کوئی اور بڑیا ہوا بارحال انسان کی کوشش کرنی چاہی نہیں ہے اچھے خیلات نہ مالک ہونا چاہی نہ اچھی وضاعت کرنی چاہی نہیں ہے اس شرخوانی نے فن نے بانی راجہ خوشال مرہوم مغفور اللہ انہانی قبر نہیں منزل آسان کر ہے جوار رحمتش انہ کی جگہ دے ہے آج تسا سارے جڑے سردار بڑے پھرے ہیں کوئی بندہ بھی ہاتھ نہیں رکھوڑ دینا سچی گال ہے لیکن ساریاں میں نتا انہانی آنو تا آج اصا استعمال کرنے ہیں آپے سارے آتھ اٹھاؤ انہانی مغفرت دستہ دوا کری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مغفر لخینا و میتنا و شاہدنا و غائدنا و فغیرنا و قبیرنا و زاکرنا و انسانا اللہ و اینہ علیہ اراجہون جتنے بھی ساتھی دوست خیش و عباب اس دنیا تو جا چکے ان اللہ تعالی آسان گناہگارہ نہیں سنگا انہانی مغفرت کرے سارے آنکھوں آمین ہاں جی بسم اللہ دی بینو سمجھیا جو اس نے شکر گزاریا بسم اللہ بجس بندے سمجھ لیا ایک دو دو دلیلہ آسان دیسان ایک دو دلیلہ میں آپڑیاں دیسان ایک دو دلیلہ راجار آپڑیاں دیسان اسے طرح ٹرنے جاسان آٹیک نہ کرسا کسے اپر بسم اللہ شریف نے زمل میں بے بہا تفسیرہ موجود نے لیکن ہک دو ہی میں گل کرسا امام فخر الدین راضی تفسیر کبیر وچھ فرمانے نے کہ بسم اللہ شریف نے برکت کہے اگر ہو اپنے کوٹھی نے بنگلے نے بار گیڑے اپر لکھ چھڑنا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آنے پاہ میں کافر بھی کیوں نہ ویہو دنیا وچھ اس کی آمان مل سی دنیا وچھ خوشگوار زدگی بسر کر سی حضرت خالد بن ولید عزی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند مجوسی آئے دیکھو تبلیغ ہے نا یہ تبلیغ نال نال شیر بھی بولنے جانے ہیں تبلیغ بھی کری جانے ہیں چند مجوسی آئے سرکار اسہ چانے ہیں کہ اسلام جڑایا اسنی اقالیت اسہاں پر واضح ہو جائے آپ نے زہر قاتل منگایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیشڑیا انہ مجوسیاں تکیابہ ہونے مار جاسن لیکن سرکار تک کوئی اثر نہ ہویا انہاں کیا حق ترسچ اے جڑا دینہ اسلام ہو اے بالکل سچایا کہ زہر بھی اثر نہیں کرنا بار نالو نہ لگ لیا گلہ کر ساں کساں لکھنا لے اس طرح لکھیا بہتے خیالانو چھوڑ کے تے اے بالکل سچایا بہتے خیالانو چھوڑ کے خیالانو چھوڑے بہتے خیالانو چھوڑ کے خیالانو چھوڑے اے بالکل سچایا موسیقی 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 بہت اچھی گل ہے لیکن عرض میں کرساں کے نصرت صاحب نصرت فتی علی یعنی فتی علی جڑے سے انہوں نے والد صاحب سے بہت بڑے دنیا نے گائک سے کوالی نفان ملچ جنہاں کافر بھی سکھ بھی انگریز بھی نچنے سے کیجلہ گانے سے لیکن بغیر تشریفوں بغیر تشریفوں ساڑھی اس فنیں شرخانی ٹوٹل اتنی گل یہ بھائی دینے تو کی نہیں اے سلام بھاتو اور اے شرخانی ہے جتنی تشریف ساڑھی بچی یقین کریں تو کسا فن بچی اتنی تشریف نہیں ایسا یہ چاہینا کہ اچھی گل مخت سار جی اگر گالے بانی ہوئی ہے مخت سار جی وضاعت کرسٹ یہ ہے جتنا کچھ بندہ جاننا اتنا کچھ بیان کرنا جتنا کچھ میں جاننا انشاءاللہ میں کوشش کر سا کہ ناللہ میں جاننا اور بیان کرنا جلان جڑا نہ جاننا اس نے بارے میں کچھ نہ بیان کرنا اگر کرن تفرکیا بندہ گھمرائی چلا جڑا کیونکہ پاتا جی نہیں ہونا اس وقت میں برادر فرید صاحبہ گئے ریکویسٹ کرسا بسم اللہ ساتھ نام اللہ اے رب نائی اللہ تعالی جڑا یہ نہ آیا اللہ نہ یعنی کہ اقیقی نہ جس کی آخری ہو باقیت راب نے جتنے صفاتی نہ آئے نا اس نے تعریف ہے چاہے بسم اللہ چاہے اور الفاظیں کری ہے شاعر اپنے رنگ اسے تعالی کرنا اے بھی گل ہوئی ہے لیکن صرف اے آ کہ ایک تارگٹ ہے باقی گلن چھنٹی چھنٹی ہونے ہیں تو میں برادر فرید صاحبہ گئے پھر ریکرسٹ کرسا کہ شیرخانی اگر کرنے ہو بھائی جان تو صرف شیر میں چھوڑنا ہے توساں شیر چاہیے کھوڑو توساں چھوڑنے ہو گھنٹا کیسے رہ پڑھنے ہیں تاکہ توساں کی لطف اچھا ہے اے گھنٹا میں تشریف کرنا اے گھنٹا توساں کرو تو ٹیم گزریہ سیسے ترہی اے پھر تاکہ کھال کی تیسرا کہ اے گلن جلہ کریا نا اے یقین کرو پھر تاکہ اے اتنا عرصہ آیا کہ مارا برادر فرید صاحبہ پروغام نہیں ہونے رہا کہ جلہ گلن کریا نا پھر تنقید شروع جن جلہ تنقید بہے اولہ ذاتی احسان اناد بنائی کنے جلہ ذاتی اناد بنی جائے اولہ پھر چگڑا غصہ اے دوہ تریا کم شروع جلہا پھر ہم بھی اے باری قبول کریا یہ ناکس زین جو نکتے یا کھوٹ جوڑے یہ بھینا دین کوئی تیری ناو سوے چلگا یہ پیش وعدت لائی دے تر سبود جوڑے موسیقی موسیقی دے ترہا موسیقی دے جوڑے موسیقی موسیقی یہ شورو گل وچ رہند یہ غلطان جیڑیے یہ اوہک بلو دل رہند یہ سکھوٹ جھوڑیے موسیقی یہ انہاں باغیاں بخشیں آدائیت انگر بے جیڑے بیٹھے میرشتے تاغوت جھوڑے موسیقی 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 نہیں میں اس واسطے کو گال نہ کرنا چاڑا کہ یقین کرنے ہو کہ ازارہ سنگی دوست آئے لوکانی خواہش ہونی سنگیہ دوستانی کہ چلو یہاں دو بندے انہوں نے چنگے آوازیں چنگے شیر پڑھنے چلو یہاں انہوں نے پروگرام کریا ہے جلے اسا ایک دوینا گلہ شروع کر دیا تنقید علیاں تشریف کرو جی میں کرسا جی میں کتا کو ذات مطلب تشریف کی تھی عدیس بیان کی تھی میں اتنی آہتوں کو غلط گال بیان کی تھی میں میں ایک آلہ ہی کہ تسا اس طرح کرو تشریف تھوڑی جی کرو شیر چاہی کھڑو تشریف تسا اچھی کرنے ہو اچھے بندے ہو تسا پڑھ لکھے ہو میں اس گلہ نتنا آج نہیں کیتا ہوں میں تشریف تسا پڑھ لکو کرو ہی نہ بیاں کھا تھوڑی جی کرو دو منٹانہ شیر آنے تکٹا مہتا تشریف کر سٹھے میں اس واسطے ایک آلہ کی تھی میں جڑی گال بیان کرنے ہو شاڑ شڑ بیان کر سٹھو میں اس واسطے اچھا کہ اوہ نسرہ گوڑنا تو سرک گوڑنا تو توہاں گا نچنے ہیں آلہ جی موسیقی آلہ جا عرض ہے کہ تسا یہ خاص بکتے رہے گال دستا موسیقی 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 کسا شاعر نہ لکھیا یہاں اللہ جی یہ مدہ جملہ تک سیستی لفظوئے لیکنے یہ اپنے غیر لئے شاعر کوئی بات جوئے موسیقی ہی موسیقی ملی جنب اس رہی ساڑھے فوجی پرہ آفسن فوجی بندہ سٹیٹ ہورا فارگا جی اس نے جو کوئی باللی ہونا میں اس برادر صاحب میں لگا دو پرو باگا کہتے دلیچ میڈے کھٹکا سا کو گلھتی تو میں نہیں سلا کتی آج بار بار لوگ کا اصرار کرتا تو میں پائی جانب سلا کر شیٹھی جی اگر صحیح رحیم صاحب جڑھایا ایک اس گلانی غزات تھوڑی کتی سی دو اشیر خانہ جڑھایا بہت ہی اچھے گلان کی تیا اس نے جوڑا کہ دوئے نار قدم ملانا پینا پھر کیونکہ جت آر پر نہیں رہنی کیونکہ آس آج کل جت آر کرنے صحیح رحیم صاحب آگی ایسا کہ برادر دو اشیر خان جڑھایا بہت اچھے گلان کی تیا اور بڑیئیں پسند آئی ہیں لیکن اگر اس نے بچ منافقت نہیں تی یقین کرو کہ جڑی گال میں زبان ہو چکی تھی اوہ میرے دل بچی انشاءاللہ شیر جتا تھا گال لی کیونکہ اصلا دوئے شیر بولیں آستی آیا شاید اصلا آپ نے بڑی جائی دو بدیاں تیاری کیتی ہو سی دو بدیاں تیاری کیتی ہو سی لیکن اوہ اوڑا کہ وقت بننے پر گال لنی اگر قدم ملی جائے آپ ایساڑے خیالات ملی جان تا پھر گال سجی سکنی نہیں تک گال بگاڑ ہو جانا کیا پتہ جو کہ میں یاد گیتا ہے انہیں نوائے جو کہ انہیں یاد گیتا ہے مینا میں اس میں بہتر ہے کہ ملی جلی اگر پرگام کر سیدھے چنگی گال لی حالا جی چونکہ گال اور منافقت آریہ اس وقت میں گال گیتی یہ بلا دس کا طاقت کی گھر دیئے یہ دن وے نالم کئی ادکار رات جھوڑیے یہ حلوار طاقت اے رب یہ کریم دل صرف یہ زمین اٹھے آسمان ساتھ جھوڑے مجھے لو آلیا شاہد شاہد گال کر sah لیا میں سے تنکیہ کی تھی آگیا تھوڑی گال کیتا کرو انہیں ناپوی چڑھ لیا نا آنے مناف کو اتنی بندے ہی سٹھنی چاہیے ایک گال نہیں ہے مناف کو سٹھنی چاہیے بندے کی تو انہوں کی شاک کا کہ شاید میرے دل وچ کوئی منافقانہ روش ہے بھائی از ہاں آگیا خوش کرنا تو پھر منافقانہ اسنے کیڑی گال ہے قسم ہے پالنا ہے لینے کوئی منافقانہ روش نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے اپنی اپنی دلیل پیش کرساں فسی و بلیگ طریقے نال اچھے طریقے نال تبلیگ بھی سمجھ گیا ہے تشغل بھی سمجھ گیا ہے دوے پہلوں انشاءاللہ ظاہر ہو سن منافقانہ روش کوئی نہیں ساڑے شغل کرساں لیکن ہی آگیا گپ شاپ نال ویسے چپ چپیتیاں تو مزا ہی نہیں اسنا من دیا تے تسلیم کر دے من دیا تے تسلیم کر دے او جو جو حکم تاں اندر قرآن باندھن موسیقی اے آیا جیننو کلپ یہ پوراوان من دے موسیقی 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 اس گلتے ثابت ہو گیا کہ فرید صاحب ایندہ آباد پروگرام کرسند کہ این آنکھا گفشہ ماریا ہے مطلعہ اس گلتے پر اگری ہوئی گئے اس تو بعد عرض ہے کہ شاید مارے بانے کو فرق لگیا ہے یا انہوں نے سننے فرق لگیا ہے بانے میں گلتے بانے کی بندیر کی فرق لگی جانا تو سننے مجھے بھی لگی جانا میں ایک آل کی تھی منافقت جڑیا سٹھنی چاہیے نہیں انہی آخرین سٹھنی چاہیے نہیں کیونکہ نبی پاک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ کافر کولو منافق جڑا بدترین ہے کیوں فرید صاحب کافر کولو جڑا منافق ہے وہ بدترین ہے تو منافق اونے کس نے چوئے کافر تا اللہ نیا پہا کرنا انکاری کافر مطلب بڑا انکار کرنے اللہ اوہ تا اللہ نیا پہا انکاری کرنا لیکن منافق نہ اس ٹیم پتا چلنا چلنا کہا کری رہنا دے قرآن خدا کی کتاب بھاری اکس ہے یہ یہ مخلوق خدا پہنامی ہے یہ دین و دنیا میں زندگی گزارنے کا یہ یہ مکمل تری انتظامی ہے موسیقی موسیقی یہ نازل ہوا جو کچھ قلب مصطفہ پہ یہ کرتی قدرت رہی نعمت تمامی ہے موسیقی یہ سچا دین نزدی کو خدا کیے جو یہ وہ یقیناً نصار اسلامی ہے موسیقی 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 اپنی مراد روپا رہنے او دنوے رات جلدے جس کا جھو کر دے میرے ناپ موسیق سینٹر چوک پندوڑی آنا اور نیاری کسٹوں کی خریداریوں ریکارڈنگ کے لیے پرینس موسیق سینٹر چوک پندوڑی کا نام چاہت رکھیں وہ دہواری شیروں کے چینش پروگرام ریکارڈ کرانے کے لیے تشریف لائیں ٹوک رائٹر محمود حسین پرینس موسیق سینٹر چوک پندوڑی موسیق سینٹر چوک پندوڑی a پیارڈ